ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر ہم نے دنیا کسی دھر کے لیے ٹھوکرائی ہے میرے امام نے ارسے نہیں کہہ دیا تھا میرے امام نے قرآن پڑھا ہے حقیصوں کو پڑھا ہے مصطفیٰ کے فرامین کو پڑھا ہے رب کے کلام کو پڑھا ہے ہم نے نبی کریم کو اپنا آقا مانا مولا مانا ماں مانا سنگت و شردار مانا لجمال مانا وہ کہاں سے مانا حاضر ناظر مانا کہاں سے مانا علمِ خیب بالا مانا کہاں سے مانا شان و عصبت بالا مانا تو کہاں سے مانا سارے نبیوں شب سلمانا تو کہاں سے مانا قرآن نے ہمیں سکھایا رب کے کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے رب کے کائنات فرماتا دل کر رسول فَقْدَلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَابَات مِنْهُمْ اَرْكَلْنَا مَاللَّهُ وَرَفَعْبَادَهُمْ دَرْعَاد یہ رسول ہم نے بھیجے باز کو باز پر فضیلت اتا کی منہما کلنا ماللہ کوئی تو وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا وَرَفَعْبَادَهُمْ دَرْعَاد اور کوئی وہ ہے جسے اللہ نے سب دردوں بلانے کر دیا یہ سب دردوں جنہیں بلانے کیا ہے نا یہ آمینہ کے لال یہ ہمارے اللہ جبال یہ ہمارے آقا و بولا ہے آؤ قرآن پڑو میرے مصطفیٰ کا وہ کام تمہیں پتا چلے ربک کائنات سورت الفتح کہ آیت نمبر آٹھ اور نو میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُوَشِرًا مَنَذِيمًا بِتُقْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَسِ رُوحُ وَتْوَاكِ رُوحُ وَتُسَبِّهُ وَبُقْرَبْرَمْ وَأَسِيلًا پڑو قرآن میرے مصطفیٰ کی شان تمہیں پتا چلے ربک کائنات سورت احضاب آیت نمبر 45, 46, 47 اللہ فرماتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کے بارے میں سنو قرآن میرا رب کیا فرماتا ہے فرمایا سورت احضاب آیت نمبر 6 چلو پڑونا سورت توبہ آیت نمبر 128 میں لے کر چلو اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِقْتُمْ قَرِيزٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُمِنِينَ رَعُفُ الرَّعِيمِ آؤتو میں سورہ آلِ عمران آیت نمبر 64 میں لے کر چلو اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْا الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَثَ بِهِمْ رَسُولًا مِنْ هُمْ يَطْنُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِ بِيُعَنِّمُهُ الْقِتَابَ وَالْحِكْمَةِ پڑو قرآن میرا رب کیا فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُمْ تَعْلَمُ وَقَعَنَا قَدْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا کیوں معنی علم غیب بالا اللہ فرماتا مَا کَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ مَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي بِرْرُسُلِهِ مَنْ يَشَا یہ رب بید و محبوب کے لئے فرماتا ہے عَلِمُ الْغَيْبِ یہ میرے مصطفیٰ ہے جن کے لئے اللہ رسالت فرما رہا ہے فرمایا جا رہا بَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ بَلَاكِنَّ اللَّهَ الرَّمَا پڑھو قرآن میرے مصطفیٰ کا مقام بتا جالے اللہ فرماتا یحسین بَلْقُرْآنِ الحكیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم سُنُو قرآن میرے رب کیا فرماتا ہے دربارِ رسالت کی عطاب رب بیان فرمائے بَرْنَا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُونَ لَا تَرْفَعُونَ اَسْمَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيِّينَ مَلَا تَجْهَرُونَ لَهُو بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ انْتَحْبَدَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُمُونَ اور عَدَبْ کرنے والوں کے لئے رب نے فرما دیا اِنَّ الَّذِينَ يَا اُدْتُونَ اَسْمَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَمْ لَحَلَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِنْ تَقْوَعَ یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کے لئے رب نے کائنات اعلان فرما رہا لا اقسم بِحَاذَ الْبَلَد یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کے لئے رب فرما رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کے لئے رب نے کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ میرے محبوب ہیں دن کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُ رَاعِنَا بَقُولُ انْصُرْنَا بَاسْمَعُو وَلِلْقَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِي سُنَتُ تَوْبَة آیت نمبر چوہتر میں لے کر چلوں رب کائنات فرماتا ہے بَمَانَا كَمُون اللَّهُ اَنَغْنَاهُ اللَّهُ بَرَسُولُهُ مِنْ مَدْلِهِ سُنُو قرآن میرے مصطفیٰ کا مقام بتا چلیں سُنَتُ الْأَنفَال آیت نمبر چوبیس ملے کا چلوں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اُسْتَجِبُونَ دِلْلَّهِ بَلِلْرَسُولِي اِذَا دَعَاكُمْ دِمَا يُحْجِيكُمْ میرے مصطفیٰ ہے جن کی شان بیان کرتے ہوئے ربِ کائنات فرماتا ہے بَتُحَا بَالْلَيْلِ إِلَا سَجَا بَا بَتْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَاكَلَا بَلَالْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَا بَلَسْأَوْ بَيُعُجِيكَ رَبُّكَ فَتَرْتَا یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کی شان بیان کرتے ہوئے ربِ کائنات فرماتا ہے مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُ فَأَوْلَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْعَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِجِينَ وَسْسِدِّقِينَ وَسْشُهَدَائِ وَسْصَلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَائِكَ رَبِيقَ یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کی شان بیان کرتے ہوئے ربِ کائنات فرماتا ہے مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَهُ فَأَوْلَائِ اللَّهُ یہ میرے مصطفیٰ دین رحمت ہیں جن کی شان بیان کرتے ہوئے ربِ کائنات فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرِ فَسَلِّلِ رَبِّكَ مَنْحَرِ اِنَّا شَانِ اَقَهُ مَنْ عَبْتَرِ یہ میرے قریم آقا ہے جن کی شان بیان کرتے ہوئے ربِ کائنات فرماتا ہے عَلَمْ نَشْرَ لَقَصَدْرَ وَوَدَعْنَا اَنْكَوِسْرَ الَّذِي اَنْكَدَصَحْرَ وَرَفَعْنَا لَقَذِكْرَ یا ربِ کتھو کتھو قرآن پڑھ کے سنا ہوا پر کوئی کسی پیرِ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قرآن پڑھے تو صحیح قرآن کے ہر سپارے میں ہر رکو میں بلکہ ہر آیت میں عظمتِ مصطفیٰ کا ازہار نظر آئے گا جب تُو کسی عاشقِ رسول کسی پیرِ کامل کسی حقِ عالم کے پاس پہتھے گا تو ترے دل میں اعتراض نہیں پیدا ہوں گے تلکہ تُو بولے گا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ دونوں عالم کا دولہ بھل کے کون ہیں نبی ہم ہی آتا جدا داد داروں کا آقا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا لا مقا تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے ہر مقا کا اجالہ بزمِ آخر کا شم نے فروضہ ہوا مورِ کمبل کا جلوہ ہمارا نبی اس نے کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نبی جس کی دو بوند سمجھئے گا دو ٹکرے جس کی دو بوند ہیں کوسروں سل سبیل ہے وہ رحمت کا دریان ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس نے دگڑے کیے ہے کمر کے وہ ہے نورِ بہتت کا جلوہ ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ وسیحہ ہمارا نبی ہم بھی آسے کروں ہم سے کیوں مالکوں کہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی